سمان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محفان نہایت رہن والا ہے تو پیارے بچو آج ہم اپنا سبب میرا گاؤں میرا گھر کا آخری حصہ کر رہے ہیں اور میرے گاؤں کے لوگ بہت جفاکاش ہیں جفاکاش کا مطلب ہوتا ہے مشکت اٹھانے والا سختی جھیلنے والا بہت زیادہ محنت کرنے والا تو پیارے بچو جو کسان ہیں وہ بہت زیادہ محنت مشکت اور سختیاں جھیلنے والا پیشا ہے کیونکہ گرمی ہو یا سردی ہو جانوروں نے تو پیٹ بھرنا ہے وہ صبح اٹھ کے اپنے جانوروں کے لیے چارہ کاٹتا ہے پھر اسے اگر وہ پانی نہ دے تو اس کی فصل جو ہے وہ سوک جائے تو وہ کھیتوں میں پانی لگاتا ہے پھر جب فصل تیار ہو جاتی ہے تو سخت گرمی میں اس کو کاٹتا ہے تاکہ اسے اجناسہ حاصل ہو سکیں پھر فصل کے اوپر کیرے مار دوائی بھی اس کو چھٹکنی ہوتی ہے ورنہ سنڈیاں اس کی فصل کو خراب کر دیں پھر چاول کی فصل بھونے کے لیے خواتین بھی اپنے مردوں کا ساتھ دیتی ہیں اور کیچڑ میں چاول کے پنیری لگانی ہوتی ہے اس کے علاوہ خواتین اپنے مردوں کے ساتھ جانوروں کے چارے کو بھی کاٹتی ہیں مشین چلاتی ہیں بچے بھی ہیلپ کرتے ہیں اور اس کے علاوہ صبح شام جانوروں کا دودھ بھی دھونا پڑتا ہے تو کسان کے پاس کوئی چھٹی کا دن نہیں ہے وہ اپنی ذریع اجناس ٹریکٹر ٹرالی میں لاد کر فروخت کرنے کے لیے قریبی شہر کی منڈی میں لے جاتے ہیں یعنی یہ کام بھی اس کو خود ہی کرنا پڑتا ہے ورنہ اسے پیسے کہاں سے ملیں ان اجناس سے حاصل ہونے والی آمدن ہی کسان کا ذریعہ معاش ہے تو جو وہ اپنے فصلیں اپنے کھیتوں میں اگاتا ہے ان کو منڈی میں بیشتا ہے اور ذریعہ معاش یعنی پیسے حاصل کرنا پیسے کمانا کمائی کا ذریعہ تو اس کے علاوہ تو پیسے کے ان سے نہیں آتے جو دوسری ضروریات پر فرچ ہوں کھیتوں کو سراب کرنے والے ٹیوب ویل کا پانی گرمیوں میں بھی بہت ٹھنڈا ہوتا ہے سراب کا مطلب ہوتا ہے کہ پانی جو فصلوں کو پانی دیا جاتا ہے سراب ہونا پانی پلانا میں اکثر اپنے دوستوں کے ساتھ وہاں نہ آتا ہوں ٹیوب پائس کے ذریعے ایک کوئے سے پانی نکالا جاتا ہے اس کے ٹیوب ویل کہتے ہیں آٹے کی چکی کی سریلی آواز دور دور تک سنائی دیتی ہے لہلاتی فصلیں اور سرسبز و شاداب کھیت میرے گاؤں کی شان ہیں مجھے اپنا گاؤں اپنے گھر کی طرح لگتا ہے اللہ تعالی میرے گاؤں کو ہمیشہ آباد اور خوشحال رکھے آمین تو یہ بہت اچھی دعا ہے پیارے بچو لیکن ہمیں دعاوں کے ساتھ ساتھ ذراعت میں جدید طریقے اپنانے کی بھی ضرورت ہے کیونکہ اس میں آپ بہت سارا کام مشینوں کے ذریعے کرتے ہیں جیسے نلائی جو ہے وہ حد سے کرنے کی بجائے وہ بھی مشین کے ذریعے ہوتی ہے اس کے علاوہ جب آپ نے فصل کٹنی ہوتی ہے تو وہ بھی مشین کے ذریعے کٹ جاتی ہے ایک بندہ بہت جلدی پورا کھیت کٹ لیتا ہے اس طرح سپریے کرنے کے لیے بھی آپ کو مشین میں آپ بیٹھیں اس کو چلائیں اور آپ کی کھیتوں پر سپریے ہو جاتی ہے اسی طرح سبزیاں چننے کے لیے بھی یا فروٹ چننے کے لیے بھی فروٹ پکرز ہوتے ہیں اسی طرح جب بھوسے کی آپ نے گانٹے بنانی ہوتی ہیں تو اس کے لیے بھی مشین استعمال ہوتی ہے اس کے علاوہ جدید طریقہ اس رات میں ٹنل فارمنگ کا استعمال ہوتا ہے بے موسمی سبزیاں گانے کے لیے شیڈ بنایا جاتے ہیں جو کورڈ ہوتے ہیں اس کے علاوہ ہائیڈروپونک پانی میں سبزیاں گائی جاتی ہیں تو یہ جدید طریقے ہیں جسے کام تھوڑی جگہ سے زیادہ فصل حاصل کی جا سکتی ہے اس کے علاوہ دودھ ہونے کے لیے مشینیں استعمال کی جاتی ہیں اور گھر میں کھانا پکانے کے لیے بائیو گیس جو کہ گوبر سے بنتی ہے اور اس سے استعمال کیا جاتا ہے تو پیارے بچوں آج کتاب پڑھنے والا کل کا لیڈر ہے آپ نئے طریقے سیکھیں اور سب سے بہترین کتاب کو پڑھنا مطبولیے گا قرآن دنیا کی بہترین کتاب ہے یہ آپ کو پچھلے وقتوں کی بھی بتاتی ہے اگلے آنے والا وقت کے بھی بتاتی ہے اور یہ رب کائنات کے الفاظ ہیں ان کو سوچ سمجھ کر غور سے پڑھیں اور بہترین لیڈر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے تو ہم نے کیسے ذریعہ ماش اختیار کرنا کیسے کمانے ہیں پیسے کیسے خرچ کرنے ہیں فضول خرچی نہیں کرنی یہ ساری باتیں آپ کو سیرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پتا چلتی ہیں اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں